سٹیٹ لائف انشورنس آج بچائیں اور مستقبل محفوظ بنائیں آپ کے پیارے بچوں کے مستقبل کی خوبصورت منصوبہ بندی کے لیے سٹیٹ لائف انشورنس والٹن روڈ لاہور کینٹ کا پیغام ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے لیے مہانہ بچہ صرف پانچ ہزار روپے پائلٹ اور سوفٹر انجینئر بنانے کے لیے مہانہ بچہ چار ہزار روپے ننی پری کی رخصتی کے لیے مہانہ بچہ پچی سر روپے مزید خوبصورت پیکجز کی تفصیلات کے لیے آج ہی دفتر تشریف لائیں رچائر خواتین و حسرات اپنی مصروفیات کے لیے فوری رابطہ کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سٹیٹ لائف، معاشی تحفظ اور خوبصورت پیغام ہے لائف انشورنس پالیسی اس وقت کی جاتی ہے جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی ضرورت بیٹی کی شادی، بیٹے کی آلہ تعلیم، برماری، معذوری، موت یا ریٹائرمنٹ کے وقت پڑتی ہے میں یوں کہوں گا جس طرح زندگی میں اچھا لباس، اچھی رہائش، بہترین گاڑی اور اچھا طرز زندگی ضروری ہے اسی طرح سٹیٹ لائف انشورنس بھی ہر گھر کی ضرورت ہے موید شادی جب stare موید شادی موید شادیل سے موید شادیل شادی س explan ہوتی انشورنر چروز خامل پود اچھے لگا رکھے ہیں ایدھر پر بیٹھ یہ ٹوٹو پانی پلا دے میں اندر پا جی آج سندے آج تو گھر پر رہیں گے ہی رہیں گے اور اب بھی تو مت سندے انگلائی تر رو اور بتاو کیسے گھر پر سب تک ٹاک سب بہتیاں پا جی گھر پر لوگ پوچھ بھی رہتے ہیں اچھا ان کو لیا سیں ایک بار پہلے میں تو ملنے ہوں ملنے ہوں گے مجھے نے آپ سے کچھ سوال پوچھنا ہے دس یارہ دس نہیں پا جی صرف چار سوال پوچھوں گا دس مطلب پوچھ پوچھ پا جی مان لو اگر آپ کو ایک دن کے لئے گھر سے باہر جانا پڑے تو آپ گھر میں کتنے تیسے چھوڑ کے جاؤ گے یہی کوئی چار پانچ اور اگر آپ کو ایک مہینے کے لئے کہیں گھر سے باہر جانا پڑے تو آپ گھر میں کتنے پیسے چھوڑ کے جاؤ گے وردہ لنبا ٹائم ہو گیا اور آپ کو ایک سال کے لئے اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے دیش میں جانا پڑے تو پا جی آپ اپنے گھر میں کتنے پیسے چھوڑ کے جاؤ گے پا جی میں ایک سال تو چھوڑ دو ایک مہینے کے لئے کار سے باہر نہیں جاؤ میں اپنا کار اپنی بی 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 بچوں کو چھوڑ کے کار سے باہر جاؤ چلو پھر بھی چھوڑ پہنے کار سے باہر اپنے کار سے باہر ایک سال کے لئے چلا گیا تو سالورتہ خرج ہمچھلاک روپے ہمجی پا جی آپ ایک دن کے لئے جاوتے ہو تو پانچ ہزار روپے چھوڑ کے جاتے ہو ہمج popular جانے کھلے جاتے ہو گھر پر پچاس ہزار روپے چھوڑ کے جاتے ہو اور جب ایک سال کے لئے جاتے ہو تو پانچلاک روپے چھوڑ کے جاتے ہو ہاں清楚 بہر ہاں پا جی میں لے مان لو اگر آپ ہمیشہ کے لئے گھر چھوڑ کے جاتے ہو تو آپ گھر میں کتنے پاسے چھوڑ کے جاتے ہیں یہ کیا بات کر رہا ہے مان ہمیشہ کے لئے یارہ یہ تو کبھی سوچا نہیں ہمیشہ کے لئے گھر چھوڑ کے جاتے ہیں تو ہی بتا دے کنے چھوڑنے پڑیں گے کم سے کم دس سال کا خرص تو آپ کو چھوڑ کے جانا پڑے گی تقریباً پچاس لاکھ روپ ہے آپ کو گھر پر چھوڑ کے جانا ہو اوہ انڈپین یہ میرے پاس پاچی تو اتنے پیسے دینے کیلئے کون کہہ رہا ہے آپ اس کے دو پرسنٹ سلانہ دو بھگوان نہ کریں کبھی کچھ آپ کو ہو جائے تو انشورنس کمپنی آپ کے پریوار والوں کو پچاس لاکھ روپے دے گی نہیں تو آپ کے بڑھاپے میں آپ کو پچاس لاکھ روپے مل جائیں گے پاہ جی آپ اپنی ریٹائرمنٹ لائف انچوائی کر سکتے ہو پوری کی پوری اوہ یارہ یہ صحیح بات مولی اوہ میدار اچھی سکیو ہے پاہ سوٹی پاہ سوٹی جی پیٹی جی لسٹی بسٹی پلاؤ ارے میں بس گھرزار رہا تھا میں نکل جا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں ضروری بات کہنی ہو کوئی بادہ نبھانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو حقیقت اور تھی اس کو جا کر یہ بتانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں سوری امہ تھوڑی دیر ہو گئی اپنوں کے لئے ہمیشہ وقت پر اسلام علیکم آئیے میاس اسٹیٹ ٹائپ انشورنس ایڈوائیدر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے پلان بتاؤں گا جو ہر شخص کروا سکتا ہے اور اسپیشلی پلان میں نے بنایا ہے ان لوگوں کے لئے جو جوب کرتے ہیں آپ اگر کسی کمپنی میں یا کسی اورگنائزیشن میں جوب کرتے ہیں اور اگر آپ کی سرڑی کام ہے تو آپ اس میں بھی اسٹیٹ ٹائپ انشورنس کی پولیسی لے سکتے ہیں اور ایک اچھا ریٹن حاصل کر سکتے ہیں میں نے اس میں پوری ایک چارٹ بنائی ہے اور اس میں میں آپ کو سیونگ کرنے کا طریقہ بھی سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ڈیلی سیونگ منتلی سیونگ اور ایرلی سیونگ کر کے ایک اچھا ریٹن حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں کچھ چیزیں کیلئے کر دوں اسٹیٹ ٹائپ انشورنس جو ایک گورنمنٹ کا ادار ہے جو آپ کو تحافظ فرائم کرتا ہے اور آپ کی فیملی کو بھی تحافظ فرائم کرتا ہے اس میں بینیفٹس یہ ہوتے ہیں اگر آپ ان سے پولیسی لیتے ہیں تو آپ کو جو ہے آپ کی جو بھی ایرلی سیونگ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو یہ لاکھوں میں اور کروڑوں میں پروفٹ جاتے ہیں اس کے علاوہ رائیڈرز ہوتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ دورانے پولیسی دیت ہو جاتی ہے یا پھر ایکسیڈنٹی صورت میں دیت ہوتی ہے اس صورت میں کمپنی فیملی کو جو ہے اچھا جو ہے تحافظ جاتی ہے پلس اگر آپ کو لون وغیرہ چاہیے تو آپ ایٹی پرسن کے قریب لون بھی لے سکتے ہیں جو آپ نے اماؤنٹ جمع کی ہوتی اس اماؤنٹ کا آپ لون بھی لے سکتے ہیں تو اس شارٹ کرتے ہیں میں آپ کو کچھ پلان سمجھاتا ہوں آپ کی سیلری کے مطابق دوسروں اگر آپ کم سے کم دس ہزار روپے منتلی بھی اگر آپ کی سیلری ہے دس ہزار روپے اگر آپ کی سیلری ہے تو اگر آپ اپنے پاس 833 روپے ہر مند اگر اس کو separate کر دیں نکال دیں اور اگر اس کو آپ سال میں جمع کریں گے 833 روپے کے ساتھ سے تو آپ کے پاس سال کے end میں کتنا ہو جائیں گے دس ہزار روپے اس دس ہزار روپے کی آپ سب سے چھوٹی پولیسی لے سکتے ہیں اور اس پولیسی کا ریٹن کیا ہے after 20 years 9 سے 10 لاکھ روپے آپ کو اس کا ریٹن ملے گا تو سال کے آپ کو 10 ہزار روپے نکال لیں آپ کو اس کا ریٹن ملے گا 9 سے 10 لاکھ روپے اس میں آپ کو اور بھی فیسلیٹی مل جاتی ہے اس میں آپ لون لے سکتے ہیں AIB FIB رائیڈرز بھی ایڈ کروا سکتے ہیں پولیسی میں اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کی 20 ہزار روپے متلی سر رہی ہے تو آپ اپنے پاس جو ہے 1666 روپے کی قریب اماؤنٹ جو ہے اپنے پاس جو ہے سیف کریں تو آپ کے پاس سال کے end میں جو اماؤنٹ بن جائے گی وہ 20 ہزار روپے بن جائے گی اس 20 ہزار روپے بھی بھی آپ پولیسی لے سکتے ہیں 20 ہزار روپے والی اگر آپ پولیسی لیں گے تو اس کا ریٹن ملے گا آپ کو 18 سے 20 لاکھ روپے اچھا ایک چیز کیلئے کر دوں یہ اماؤنٹ جو ہے 18 سے 20 یا 9 سے 10 لاکھ روپے جو بتا رہا ہوں تو یہ فکس نہیں ہے فکس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر پروفیٹ ہوگا تو آپ کو جو ہے پروفیٹ میں اماؤنٹ اچھی ملے گی اگر لوس ہوگا تو آپ کا اماؤنٹ کم ملے گی پسلے 30 سال سے اس ٹیڈا ویشونت کو کوئی لوس نہیں ہو اس ویسے جتے بھی پولیسی ہولڈر سے ان کو پروفیٹ میں ہی اماؤنٹ مل رہی ہوتی ہے اگر اب تک کسی کو اماؤنٹ کم ملی ہے تو اس کی وجہ اس کی اپنی خود کی جو بھی اس نے پولیسی بغیرہ بھروائے ہوں گی یا تو اس نے لون لے لیا ہوگا یا پھر اس نے لون لینے کے بعد اس کو ریٹن نہیں کیا ہوگا یا پھر جو اس نے پریمیم جمع نہیں کیا ہوگا اس ویسے اس کو پیسے کم ملو گیا ادروائز جو پروفیٹ بتایا جائے گا آپ کو وہ ہی ملتا ہے انشاءاللہ اسی طرح اگر آپ سال کے تیس آزار روپے اگر نکالتے ہیں یعنی منتلی اگر آپ اپنے پاس پچیس سو روپے سیف کرتے ہیں تو آپ جو ہے اس کا ریٹن پچیس سے ستائیس لاک روپے حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی سرری چالیس آزار روپے تو آپ جو ہے تین آزار تین سو تیس روپے ہر من اپنے پاس سیف کریں گے تو آپ کے پاس سال کے اینڈ میں چالیس آزار ہو جائے گی اس پر جو ہے آپ اچھتیس سے اٹھتیس لاک روپے حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی سرری اچھی ہے یعنی پچاس آزار روپے سرری ہے ایک ہینڈسم سرری ہوتی ہے پچاس آزار روپے اگر آپ پچاس آزار روپے کماتے ہیں تو آپ اپنے پاس جو ہے تقریباً چار آزار دو سو روپے ہر من سیف کریں تو آپ کے پاس تقریباً سال کے اینڈ میں پچاس آزار روپے ہو جائیں گے اس کا ریٹن آپ کو ملے گا پینت آلیس سے پچاس لاک روپے تو یہ میں نے بیسک بتا ہے پیکیجز اس میں ہمارے پاس اس سے بڑے پیکیجز بھی ہیں وہ سب سے چھوٹا پیکیج ہے وہ یہی ہے دس آزار روپے سالانا والا اوکے باقی جو پیکیجز ہیں وہ اس سے بڑے ہیں یعنی لاکھوں میں ایک لاکھ روپے والے دو لاکھ والے تین لاکھ والے اور ان کا ریٹن بھی کروڑوں میں تو اگر آپ لوگ پالیسی کروانا چاہتے ہیں ایک اچھی انویسمنٹ کی سیٹ پر جانا چاہتے ہیں تو اس ٹیڈ ڈائی ویشورت میں انویس کریں اور پالیسی لیں تاکہ آپ کو کافی اچھا جو ہے اس کا ریٹن ملے اور آپ کی فیملی کو بھی تحافظ ملتا رہے اور اگر آپ کو بیچ میں پیسو کی ضرورت پڑے تو آپ جو ہے تین سال کے بعد لون بھی لے سکتے ہیں اس لون کے اماؤنٹ سے آپ اپنے جو بھی اخراجات ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں اگر کسی کی شادی وغیرہ گھر میں تو اس میں اگر آپ کو سپورٹ چاہیے تو وہ یہاں سے مل جائے گی سیکنڈ اگر بچوں کو اچھی ایڈوکیشن دلوانی ہے تو اس میں اس پیسے کو یوز کر سکتے ہیں کوئی کاروبار وغیرہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ اس پیسے کو یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ تمام چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی میرا نمبر اسکرین پر آرہا ہے 03132618209 آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا آفیس جو میں شارع فیصل پہ فران ہوتل کے برابر میں پنجاب پہیں گے اس کے طرف پر میں میرا آفیس ہے آپ آ سکتے ہیں دیسمبر میں پولیسی کروانے کا ایک بینیفیٹ یہ ہے 30 دیسمبر سے پہلے پولیسی لینے والوں کو ایک بونس دیا جائے گا جو ان کے فائل میں ایٹ کر دیا جائے گا تو یہ ایک اچھا اور ایک بیسٹ آپ کا یہ اسٹیپ ہوگا جس کی وجہ سے آپ جو ایک فیچر میں آپ ایک اچھا خاصے ریٹن حاصل کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم آئی ایم آج جو سو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسٹیڈ ڈائیو انشورت کی کچھ پلان بتاؤں گا یہ پلان جو ہیں یہ سپیشل میں نے آج بزنس پرسنز کے لئے اور جن کا اپنا کاروبار ہے یا کوئی شاپ وغیرہ ہیں ان کے لئے بنائیں اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کافی آسان طریقے سے آپ کو سیونگ کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ صرف ڈیلی بیسٹ پر چھوٹی چھوٹی سیونگ سے جو ہی ایک اچھا خاصہ ریٹن حاصل کر سکتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستان اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں اگر آپ کوئی شاپ وغیرہ آپ کی کاروبار ہے آپ کا تو آپ ڈیلی بیسٹ پر اگر اپنے پاس 300 روپے سیف کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے منتلی جو ہے آپ کے پاس 9000 روپے قریب اماؤن ہو جائے گی اور اگر اس اماؤن کو آپ جو ہے ایلی منٹیپلائے کرتے ہیں 12 منت سے تو آپ کے پاس سکریباً ایک لاکھ آٹھ ہزا روپے کی اماؤن ہو جائے گی اس ایک لاکھ آٹھ ہزا روپے کی اماؤن میں آپ ایک اسٹیٹ لائب انشورنس کی ایک اچھی پالیسی لے سکتے ہیں جس کا ریٹن آپ کو جو ہے ایک کرون مل سکتا ہے تو اس پالیسی میں کرنے یہ ہوتا ہے کہ سلانہ بیسٹ پر ایک لاکھ روپے جمع کروانے ہوتے ہیں اور آپ کو بیس سال کے بعد جو ہے ایک کرون ملتے ہیں اس میں اور بھی بینیفٹس ہوتے ہیں اگر آپ کی پالیسی کو تین سال ہو جاتے ہیں یا پاس سال ہو جاتے ہیں اگر آپ کو لون کی ضرورت پڑے تو آپ ایٹی پرسن لون بھی لے سکتے ہیں جو آپ نے اماؤنٹ جمع کروئے اس کے اوپر اس کے علاوہ دورانے پالیسی خدا نہ خاصت دیت ہوتی ہے تو آپ کی فیملی کو دیت کے لئے ملتا ہے اس میں جو ہے بیس لاکھ روپے پلس جمع شدہ بونس دیا جاتا ہے یہ طبعہ انتقال جو ہوتا ہے نرسل دیت کی صورت میں دیا جاتا ہے اسی طرح اگر کسی بھی پالیسی ہورڈر کی ایکسیڈنٹلی دیت ہوتی ہے خدا نہ خاصتا تو اس ورد میں فیملی کو جو کوری دی جاتی ہے وہ چالیس لاکھ روپے جمع شدہ بونس دیا جاتا ہے پالیسی آپ جب چاہیں جب ختم کروا سکتے ہیں پاس سال کے بعد آپ جب بھی ختم کروائیں گے پالیسی کو تو اس میں آپ کو پرافٹ ہوگا پاس سال سے پہلے ختم کروائیں گے تو یاد رکھیں کہ پہلی کس ریفنڈبل نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی سیونگ کرنے کا طریقہ ایک اچھی پالیسی اس میں آپ سال کے ایک لاکھ روپے آپ کو ریٹن جو ہے ایک کروڑ ملے گا اسی طرح اگر آپ زیادہ اماؤنٹ پی کر سکتے ہیں اپنے کاروبار سے نکال کے تو اگر آپ دو لاکھ روپے دیتے ہیں سال کے تو آپ کو اس کا ریٹن ملے گا دو کروڑ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک کروڑ یا دو کروڑ یہ کوئی فیکس اماؤنٹ نہیں ہے اسٹیٹ ٹائف انشورنس جو ہے ایک گورنمنٹ گردار ہے اور اس کی جو انویسمنٹ ہوتے ہیں ریل اسٹیٹ کے کاموں میں ہوتی ہے آپ لوگ کو بہت اچھے طرح پتا ہے کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے تیس سال سے فائدہ ہی ہو رہا ہے تو جس طرح ریل اسٹیٹ میں فائدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اسٹیٹ ٹائف انشورنس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور وہ جو بھی اس کا پروفٹ اس کے پاس آتا ہے وہ اپنا سارا پروفٹ اپنے جو بھی پولیسی اوڈر سو ہوتے ہیں اس میں ڈسٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے تو ایک کروڑ جو اماؤنٹ بتایا جا رہی ہے یہ فور کاسٹنگ کر کے بتایا جاتی ہے تو اب تک جو لوگ کو پیسے مل رہے ہیں وہ تقریبہ اتنے ہی مل رہے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے سارے ڈاؤٹ کلیر کر دو یہ ایک کروڑ دس لاک بھی ہو سکتے ہیں یہ نوے لاک بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کی زیادہ سیونگیں تو اگر آپ تین لاک روپے سال کے دیتے ہیں تو بیس سال کے بعد آپ کو اس کا ریٹر مل سکتا ہے تین کروڑ اچھا جیسے جیسے آپ کی اماؤنٹ بڑھے گئے سالانہ پی کرنے کی اسی طریقے سے سمیشٹ اماؤنٹ جو آپ کو جو فیملی کو جو تحافظ دیا جائے گا اس کی اماؤنٹ بھی بڑھ جائے گی یعنی اگر آپ تین لاک روپے سال کے دیتے ہیں اور خدا نہ خواہ سے دولانے پر اسی دیت ہوتی ہے تو فیملی کو کوری جو دی جائے گی وہ ساٹھ لاک روپے جامل شدہ بونس جائے جائے گا اور ایکسینڈٹی کوری جو ہوگی وہ ایک کروڑ بیس لاک روپے دیے جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ چال لاک روپے پی کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن آپ کو ملے گا چار کروڑ اور اگر آپ سال کے پاس لاک روپے پی کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن آپ کو ملے گا تقریبا پاس کروڑ اور اگر آپ چھ لاک روپے پی کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا چھے کروڑ سات لاک روپے اگر آپ پی کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن آپ کو ملے گا سات کروڑ ٹھیک ہے آٹھ لاک روپے اگر آپ پی کریں گے تو اس میں ریٹرن آپ کو ملے گا آٹھ کروڑ اور نو لاک روپے اگر آپ پی کریں گے تو اس میں آپ کو ملے گا نو کروڑ اسی طریقے سے اگر آپ سال کے دس لاک روپے پی کریں گے تو اس میں آپ کو ملیں گے پورے دس کروڑ تو میں اس میں سب سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں کیلئے کر دوں اس میں یہ چیزیں کیلئے کرنے ہیں مجھے کہ یہ جو میں نے ایک لاکھ روپے سال کے بتا ہے دو لاکھ روپے یہ تین لاکھ روپے سال کے بتا ہے تو یہ کوئی فکس نہیں ہے آپ کی جو بھی ایج ہوگی اٹھارہ سال سے لے کے پچھ پتھ سال تک کے درمیان کی جو بھی ایج ہوگی اس کے مطابق یہ پیسے ہوں گے یہ ایک لاکھ آٹھ ہار روپے بھی ہو سکتے ہیں ایک لاکھ بارہ ہار بھی ہو سکتے ہیں ایک لاکھ بیس ہار بھی ہو سکتے ہیں آپ کی جتنی عمر ہوگی اس کے مطابق اس لیٹ ٹائم انشورنس آپ سے پریمیم کی اماؤنٹ چارج کرے گا اور اس کا ریٹن جو آپ کو بتایا جائے گا وہ اس کا ریٹن ملے گا آپ کو تو جو لوگ بزنس کر رہے ہیں جن کا اپنا کاروبار ہے اور جن کے اپنی شاپ ہے تو وہ اس کیلکولیشن کو دیکھیں کہ وہ سال کے ایک لاکھ روپے اگر پی کر رہے ہیں تو ان کو اپنے پاس مہانہ کتنی سیونگ کرنی ہے اور ڈیلی کتنی سیونگ کرنی ہے اگر وہ ڈیلی چھوٹی چھوٹی یہ سیونگ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو آنے والے وقت میں کافی اچھا ریٹن ملے گا پھلا اس فیملی کو بھی تحفظ دیا جاتا ہے ان کے اس خدا نہ خاصے اگر کچھ ہو جائے اس کے علاوہ اگر بیچ میں آپ کو لون چاہیے تو آپ کے اپنی اماؤن سے 80% لون بل سکتا ہے اس لون کی مدد سے آپ اپنے اگر بزنس میں خدا نہ خاصے کوئی کرائیس آتے تو اس کو آپ فل اپ کر سکتے ہیں یا اگر بچے کی شادی کرنی ہے یا پھر کوئی کاروبار وغیرہ رن کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی بچے کو ہائی ایجوکیشن وغیرہ دلوانی تو اس میں بھی اس پیسے کو آپ یوز کر سکتے ہیں لون آپ تین سال کے بعد الیجیبل ہوئیاتے لو لینے کے لیے آپ تین سال کے بعد بھی لے سکتے ہیں پاس سال کے بعد بھی لے سکتے ہیں دس سال کے بعد بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پولیسی کا ڈوریشن ہے وہ 20 ایرز ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں بھائی پولیسی کو دس سال میں ختم کرنا تو آپ کر سکتے ہیں سلنڈر کر سکتے ہیں سلنڈر بھی لینے جو بھی بنتی ہوگی اس وقت کے وہ آپ کو دے دی جائے گی یاد رکھی گا پولیسی 20 ایرز کی اس کو جب بھی پہلے ختم کریں گے تو اماؤنٹ آپ کو پروفٹ آپ کو کم ملے گا اوکے تو ان تمام چیزوں کے دیکھ کے آپ پولیسی لے سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ پاس سال کے بعد جب بھی آپ کی پولیسی کنٹینیو پاس سال سے اب اب جیسی جائے گی آپ کو پروفٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا یعنی آپ کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ تو جو لوگ بھی پولیسی کروانا چاہتے ہیں بڑی پولیسی یا جن کی جو اس سے چھوٹی پولیسی کروانا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر اسکرین پر آرہا ہوگا 03132618209 یہ نمبر وارس اپ پہ بھی ہے آپ مجھ سے وارس اپ پہ بھی ڈیٹیل لے سکتے ہیں کوئی فراٹ نہیں ہے کوئی پریشارے کے ذریعے خود آئیں آفیس وزیٹ کریں سیٹسفائے ہوں ہم سے تمام چیزیں سمجھیں اگر سیٹسفائے ہوتے ہیں تو پولیسی کروائیں ورنہ کوئی ایسی ایشو نہیں ہے ٹھٹسیز میں ایک اور کیلئے کر دوں ابھی دو آدھار بیس اکتیس دسمبر سے پہلے جو لوگ بھی پولیسی کروائیں گے تو ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ یہ پولیسی کروائیں گے تو ان کی فائل میں جو ہے پورے دو آدھار بیس کا بونس شامل کر دیا جائے گا تو یہ سب سے بڑا بینفیٹ ہے تو میں آپ سب کو ایڈوائیس یہ کروں گا کہ اکتیس دسمبر سے پہلے پولیسی لیں تاکہ آپ کو پورے سال کا بونس مل جائے آئی ہوپ تمام چیزیں کجھر ہو گئی ہوں گے اگر کوئی بھی کیوری آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھینکس پر مجھے سٹیٹ لائف انشورنس کارپریشن کے زونل ہیڈ اکبر مغل کے مطابق یہ زون کی تاریخ میں سب سے بڑا ڈیتھ کلیم ہے ان کا کہنا ہے کہ اتاو رحمان کچھ عرصے قبل وفات پا گئے تھے ان کی جانب سے چار اقصاد جمع کرائی گئی تھی ایک کروڑ بیس لاکھ کا ہم کلیم دے رہے ہیں مرہوم اتاو رحمان نے چار سٹیٹ لائف کے پریمیم دیئے تھے ایک کروڑ کی پولیسی کریدی تھی ان کا پریم چھ لاکھ سنتالیس ہزار چھ سو رپے ہیں ٹوٹل چار پریم پچیس لاکھ نبیہ ہزار چار سو رپے کے پریم دیئے گئے تھے اتاو رحمان کی بیوہ نبیلہ کا کہنا تھا کہ اس کلیم کی ادائیگی سے انہیں گھرے لو مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی سٹیٹ لائف انشورنز کمپنی کے جھنگ آفیس میں ڈیتھ کلیم چیک تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی جس میں زونرل ہیٹ اکبر مغل صدر سی بی اے جھنگ زون چوزیت حمل حسین افضل مغل ڈسٹرک ایمیجنسی آفیسر ریسکیو ون ون ٹو ٹو انجینئر علی حسٹین اور مرہوم ریسکیو افیسر ڈاکٹر تارک سعید کی بیوہ اور ڈاکٹر سونیا زفر نے شرکت کی اس موقع پر بتایا گیا کہ ڈاکٹر تارک سعید کی حاصل میں وفات کے بعد سٹیٹ لائف نے ان کے خاندان کو ایک ماہ کے قریر عرصے میں ضروری کاروئی کے بعد ایک کروڑ چودہ لاکھ اٹھانوے ہزار دو سو چار روپے کا چیک دیا سٹیٹ لائف سے دو پولیسیاں ان کی تارک سعید صاحب کی ہوئی تھی جو ایک پچاس لاکھ کی تھی اور ایک ایک لاکھ کی تھی سٹیٹ لائف ایکسیڈنٹر ڈیتھ میں ڈبل کلیم پے کرتی ہے تو ڈبل کلیم پے کیا گیا ایمیجنسی افیسر انجینئر علی حسنین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر تارک سعید کی وفات پر پیدا ہونے والا خلا تو پور نہیں ہو سکتا تاہم سٹیٹ لائف کی جانب سے ملنے والی رقم سے اہل خانہ کی مالی معاملت ہوگی سٹیٹ لائف انشورنس کمپنی جھنگ ازامیہ نے اس بات کا بھی اہد کیا کہ اس ماہ کے آخر تک دیگر بیمہ داروں کے کلیم کی رقم بھی ادا کر دی جائے گی کیمروین بابر علی کے ساتھ مبشر حسن نکوی سٹی فورٹی ون جھنگ اسلام علیکم آج کی یہ مختصر سی تقریب انتائی دکھ اور افسوس بھی ہے وہ ہمارا بھائی جس نے بیس سال کے لیے سٹیٹ لائف انشورنس کا پریشن سے پالیسی لی تھی کہ میں بیس سال یہ اپنی ایک ساتھ جمع کروانگا اب وہ ہم میں موجود نہیں ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ جو سیوینگ اور رسک کے لیے اس بائی نیپالیسی لی تھی آج اس کی ڈیتھ کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ ساتھوں کو دعوت دی ہے میں سٹیٹ لائف انشورنس کا پریشن آپ پاکستان میر پر آزاد کشمیر رون میں بیسیت سیکٹر ہیڈ آپ سے متاخب مخاطب ہوں محروم محمد عرفان والد جودری محمد یوسف حال سیکٹر بی فائر میں ریاش پزیر ہیں ریاض اسپتال کے ساتھ ہی ان کے سپیر پارٹ کی دکان تھی ان کے ایک دوست ساکب جعوید نے سلون گاڑی چھننے کی خاطر محروم کو ساتھ لے کر لہور گیا اور وہ وہاں پر مرڈل کر دیا ہے انتائی دکھ اور افسوس کا مقام تھا آرخوند اللہ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی پولیس کو بھی کہ وہ چند ہی دنوں میں وہ مرڈر ٹریس ہوا محروم نے سٹیٹ لائف انشورنس سے چھ لاکھ پالیسی دی تھی اور اس کی صرف چار ایک ساتھ جمع تھی چونتیس ہزار نو سو بیالیس تاثر صاحب اس کی ایک ساتھ تھی اور اس میں پینشن سے قیمتی پندرہ پرسنٹ تو آج ہمارا ادارہ آٹھ لاکھ پچپن ہزار پے کر رہا ہے کنیم کی صورت میں اور ہر سال نوے ہزار سے زائد ایف آئی بی کی ماد میں پینشن پے کرے گا میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ادارے کو اور یہ تقریبا اٹھارہ لاکھ سے زائد بنیں گے آنے والے سولہ سال میں تو اس طرح پچیس لاکھ سے زائد ادارہ پے کر رہا ہے اور مرہوم نے صرف چار ایک ساتھ ایک لاکھ سے بھی کم ادائی کی تھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کو جنت میں علم مقام عطا فرمائے اور آپ کی موجودگی میں میں ان کی بیوہ صفیہ پانو کو یہ جگ پیش کرتے ہیں مجھے پانو ہے ایک سطح موسیقا 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 سٹیٹ لائف انشورس کارپوریشن پاکستان کی جانم سے تصحیل سمانی کے بارہ کچھ نصیبوں کو دو کروڑ پچاس لاکھ کے قریب میچورٹی کلائم چیک ادا کرنے کی تقریب تقریب کا احتمام ایریا مینجر چودری مطروب سیند اور ان کی ٹیم کی طرف سے بندی مہرجال میں کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی زونال ہیڈ میرپر دیویجن جلیل احمد حاشمی سیکٹر ہیڈ زائد محمود مرزا سسٹین کمیشنر وادی لیپا چودری احمد سبانی اور چودری عدیل علی شان تھی تقریب کا آغاز دعایہ کلامات سے ہوا موسیقی موسیقی میچورٹی کلائم میں جنہوں نے بیس سال تک اپنی فالیسی چلائی اور ادارے کے بار وقت قسطوں کی صورت میں ادا کرتے رہے کہ ان کی مجودگی میں سٹیل لائف انشورس کارپوریشن آف پاکستان کی جانب سے بزریا چیک ادایگی کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سٹیل لائف زونال ہیڈ جلیل احمد حاشمی نے کہا کہ لگ بگ اڑائی کروڑ کے مچورٹی کلائم کی ادایگی کا کریڈٹ یہاں ایریا مینجر چودری مطلوب سین اور ان کی پوری ٹیم کو جاتا ہے جنہوں نے انتحق محنت سے اپنے کام کو جاری رکھا ہوا ہے سٹیل لائف انشورس کارپوریشن آف پاکستان نے ان کی زندگی میں ان کی پالیسیاں پورے ہونے پہ یہ رقم ڈائی کروڑ کے لگ باری رقم ہم نے ادا کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ یقینا ہمارے اس عزیز چودری مطلوب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ان کو قائل کیا راضی کیا اور ان کے اعتماد کے اوپر ان کو ہاتھ میں دہتے رہے اور آج میں ان کو آپ کے سامرے کھڑا کرتا ہوں کہ کوئی شخص یہ بات بتا دے کہ مجھے کسی دفتر کے چکر لگانے پڑے مجھے کوئی سفارش کرنے پڑی مجھے کسی کو کھانا کھلانا پڑا میں کسی اپنے علاقے کے بڑے آدمی کو لے گر گیا تب مجھے پیسے ملے آج بھی ان کو ہمارے ایریا آفز کا ان کو نہیں پتا زونل آفز تو میرے بھائی میر پور ہے جو مطلوب سے ایریا آفز کا ان کو نہیں پتا میرے عزیز ساتھیوں سریٹ لائف انشانس کارپوریشن آف پاکستان کے مطلب میرے عزیز ساتھی بہت ساری بات کر چکے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دلتی کے اندر آج میں کھڑا ہوں اس دلتی کے اوپر مجھے افاق ہوئے ہیں موسیقی موسیقی